بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرگرام بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ پنجاب حکومت اور سندھ حکومت میں جو بیان بازی پر تناؤ پیدا ہوا ہے اس میں آنے والے وقت میں جو نقصان ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ پپلنز پارٹی کو بھی ہے اس کا اندازہ مسلم لیگ نون کو بھی ہے اب غالب امکان ہے کہ شاید اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے یا کسی اور حدف کے لیے وزیر اعظم پاکستان میہ محمد شباز شریف اور بلاول بھٹو درداری کے درمیان بہت اہم ملاقات متوقع ہے اور ذرائع کے مطابق یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پنجاب محترمہ مریب نواز شریف اور دوسری طرف سندھ کے وزیر اعظم مراد علی شاہ کے درمیان تو نوک جھوک ہوئی تیز و تند بیانات کا تبادلہ ہوا دونوں اطراف سے وزرہ نے بھی گولہ باری کی اور یہ لفظی گولہ باری پتہ نہیں اس کا انجام آگے کیا ہوگا بلکہ ایک تقریم میں پیبلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے بھی سندھ کے ہسپتالوں کے حوالے سے بات کی اور وزیر اعلا مراد علی شاہ کو مخاطب کرتے ہو کہا کہ وہ جب بھی وزیر اعظم اب کراچی میں آئے تو انہیں ان ہسپتالوں کو بھی دورا کر رہے ہیں جہاں لوگوں کو بلکل فری علاج مل رہا ہے بلکہ وہ صحت کارڈ نہیں ہیں کہ جو کسی اور کی مدد کے لیے بنائے گئے غریبوں کے نام پر اور بڑی ساری رکوم تھے کوئی اور مصطفید ہوئے تو اسی تناظر میں پنجاب کے اندر بجلی ریلیف کے مطالق جو بات ہوئی اس پر اب محاذ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری کی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے اور غلب امکان ہے کہ یہ ملاقات بہت ہی جلس ہونے والی ہے اور یہ ملاقات وزیر اعظم ہوس میں ہوگی اور یہ ملاقات اب اس بات کا تیین کرے گی کہ کیا حکومت پنجاب اور سندھ حکومت کے درمیان ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے جو لفظی کولہ باری ہو رہی ہے وہ جاری رہے گی یا بند ہو جائے گی یہ بہت چلس امام کو بھی پتہ چل جائے گا میڈیا کو بھی پتہ چل جائے گا اور اگر یہ ملاقات جو تقریبا ہمارے ذرائع کے مطابق تیہ ہو چکی ہے اگر یہ ملاقات ہو گئی تو اس میں اس تناؤ کے مطلق کوئی معاملہ فائنل نہ ہوا تو پھر ہم سنجھ رہے ہیں کہ پھر اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا اور مسلم لیگ نون کو بھی ہوگا سلام پاکستان سلام ورسیز اللہ حافظ